دیکھیں میری پوسٹنگ ڈیسمبر دوہزار اکیس میں ہوئی تو امیجیٹلی دیکھنے والی یہ بات ہی کی ہے پوسٹ کووڈ والا جو ایریا تھا تو لوگ گھروں سے نکلا آئے جو نارمل ایکٹیوٹیز ہیں وہ کرنے لگے اور اینڈنگ فیب کے بعد سکولز بھی شروع ہو گئے اور نارمل جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ شروع ہو گئی تو دو سال سرنگر میں اور جو باقی روڈز پہ ٹرافک جو چلا نہیں وہ دوہزار بائیس میں لوگ نے اپنی فل فلو میں دیکھا تو دو سال ہم آلموس بول گئے تھے کہ کس طریقے سے ٹرافک کا جو نظام ہے کس طریقے سے چل رہا ہے اور کتنی گاڑیاں جو ہیں شہر سرنگر میں جو باقی ہمارے ڈسٹرکس میں ہیں اور جو سڑکوں پہ اگر آپ دیکھیں کہ کانٹم آف بہیکلز وہ کتنا ہے وہ ہمیں آلموس بول گیا تھا تو دوہزار بائیس ایک چیلنج رہا کیونکہ نارمل ایکٹیوٹیز شروع ہو گئیں سکولز باقی جو ہیں بزنس اسٹیبلشمنٹس نارمل جو ہیں ان کی ایکٹیوٹیز رہی ہیں تو اس کے ساتھ جو ایک بڑا ایک چیلنج رہا تھا اور وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز بھی ہوئی کہ دی نمبر آف ٹورس جو آئے تھے وہ دوہزار بائیس میں جو ایک ریکارڈ ان ایکسیل رہا ہے آلموس تئیس لاکھ کے قریب ٹورسٹ آئے ہیں شہر سرنگر میں اور کشمیر والی بار میجارٹی جو ہیں شہر سرنگر میں آئے تو اس کا جو امپیکٹ رہا کی جو سڑکوں پہ جو گاڑی ہیں وہ سڈنلی انکریز ہو گئی ہماری کوشش رہی ہے دوہزار بائیس میں کی کانٹینیوسلی آہ کیمپین ایک شروع کی ہے ہم نے دوہزار بائیس میں کی سیف ڈرائیونگ جس طریقے سے لوگ کر پائیں منیمم آہ جو آہ کنجشن ہو ویڈن جو ہمارا آہ نظام ہے ٹرافک کا اس کو کس طریقے سے بہتر بنائیں اور لوگوں کی جو ہے انوالمنٹ اس میں ہم کس طریقے سے کریں تو پورا جو دوہزار بائیس ہمارا رہا یہ ڈیڈیکیٹڈ رہا کہ لوگوں کا جو جس طریقے سے بہیوئر ہے آہ ٹورٹس روڈز اور جس طریقے سے لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں اس میں تھوڑا سا کہیں کہیں پہ چینج ہم لا پائیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ گاڑیوں کا جو نمبر ہے وہ ہر دن بڑھ رہا ہے اور آج کی ڈیٹ میں ان ایکسس آف آپ دیکھیں تیس لاک سے زیادہ جو ہیں ریجسٹر گاڑیاں اس کے علاوہ بہت ساری گاڑیاں جو آہ آن روڈز ہیں جو ابھی ریجسٹر نہیں ہوں جو بہت سے جو آہ یہاں پہ لائی گئی ہیں ان کا کچھ آئیڈیا بھی پورا بھی ہے نہیں ہمارے پاس لیکن بہت ساری گاڑیاں ہیں تو the number of vehicles on the roads is very high تو ہماری جو کوشش ہے یہ کہ somehow we need to inculcate a change in the behavior of people تاکہ جو ہے commute لوگوں کا وہ بہتر رہے minimum congestion جہاں جہاں تھا تو اس طریقے سے ہم اس کو کم کر بائیں تو 2022 challenge اس طریقے سے رہا کہ کوششیں پورے سال رہیں multiple friends پہ کہ لوگوں کا جو commute ہیں وہ easy رہے دیکھیں behavior ہمیں ضرور change کرنا ہے کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا commute ٹھیک رہے صرف نگر میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اچھی طرح سے چلیں تو اس میں behavior آپ نے اپنا change کرنا ہی کرنا ہے ہم نے on road کافی سارے challenge کی ہیں idea صرف اس میں یہ تھا کہ تھوڑا سا جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ عام جو ایک motorist ہے عام جو road user ہے وہ اپنے behavior میں تھوڑا سا change لائے تاکہ دوسروں کا بھی جو commuter وہ easy رہے اسی سلسلے میں جو challenge کا جو سلسلہ رہا وہ اچھا خاصا رہا یہ صرف اس لیے تھا کہ تھوڑا سا ہم چاہتے تھے کہ لوگوں میں awareness آئے کہ اگر آپ اس طرح کیسے گاڑی رکھیں گے تو challenge آپ کا ہو سکتا ہے دوسری جو چیز آپ نے دیکھنی ہے اس سال انشاءاللہ جو ITMS ہمارا جو intelligent traffic management system انشاءاللہ کچھ مہینوں کے بعد وہ شروع ہوگا تو ہمارا جو challenge جو ہے وہ automatic ہو جائے گی cameras لگ جائیں گے cameras automatically violations detect کریں گے تو اس کے بعد چالان بیس میں گاڑی کا ہو سکتا ہے تو اس system ایک develop ہو رہا ہے ہم نے شروعات کی ای چالان سے آگے جا کے جو system ہے once the system is fully functional تو آپ دیکھیں گے کہ challenge automatically یہ اب ہوں گے system generated ہوگا اس میں human interface بہت کم ہوگا آپ کے ساتھ جو challenge ہوگا اس کے ساتھ video ہو بھی ہو سکتا ہے picture تو ہوگی ہوگی تو کوشش ہماری رہی کہ جو ایک challenge جس طرح سے ہم نے شروعات کی تھی کیونکہ آگے جا کے system جو ہے چلے گا اور آپ کا جو most of the challenge ہوں گے وہ system generated ہی ہوں گے کوشش ہماری اس سال بھی رہے گی کہ جتنا ہم reach out کر پائیں لوگوں کو ہم multiple چیزوں سے یہ کرتے ہیں on road activities ہم کرتے ہیں ہم انجیوز کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا ہم different education institutions میں جاتے ہیں it's all about awareness کہ آپ اگر ہمارے ساتھ ہمارے سینڈور میں ہمارے ساتھ دیں آپ دیکھیں کہ ہر کسی کا جگہ community senator میں easy رہے گا دیکھیں unfortunately ایک حقیقت ہے اگر آپ 2022 میں دیکھیں ہوت ساری incidents ایسے ہوگئے جہاں پہ ایک وائلیٹر کو جب بولا گیا کہ یہ وائلیشن ہے آپ کی تو it resulted جو اس میں تھم گتا ہوئی مار پیٹ ہوئی تو normally نہیں ہونا چاہیے تھا that is why ہمارا جو stress کافی رہا ہے کہ behavioral change ہمیں لانی ہے اپنے آپ کا ہمارا جو behavior ہے اس میں change لائیں اگر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ traffic rule ہے یا traffic law ہے یہ ان کی safety کے لیے ہے یہ آپ ہی کی safety کے لیے ہے دوسروں کی safety کے لیے ہے آپ کا commute easy بنانے کے لیے ہے یہ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے اس میں ہمارا آپ برائی کرم ساتھ دے ہیں یہ سب کی بلائی کے لیے ہے دیکھیں challenge ہو رہا innocence کیونکہ covid کے بعد ایکٹیوٹیز ایکنامک ایکٹیوٹیز شروع ہو گئی in one go دو سال لوگ زیادہ نہیں نکل پائے تھے education institutions open ہو گئے business establishment سارا جو tourism کا جو ہے وہ اچھا خاصا یہاں پر flow ہوا تو جو ہماری جو infrastructure اس پر کافی stress رہا ہے جس طریقے سے انشاءاللہ tourism جس طریقے سے چل رہا تو اس سال بھی we can expect اس سے زیادہ لوگ آئیں گے لیکن اب تھوڑا سا ایک ابھی issue جو ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے جا کے وہ problem بن سکتی ہے وہ کیونکہ smart city میں بھی بہت ساری جو ہے activities ہو رہی ہیں جو constructions ہو رہی ہیں junctions جو implement ہوتے ہیں road کا جو کام چل رہا تو اس وجہ سے جو ہے corridors بہت تنگ ہو گئے ہیں کیونکہ کافی سارا material سڑک پہ ہے ہیوی ویکلز جو چل رہی ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا disruption ہو سکتا ہے لیکن یہ اوورال بہت طریقے لیے انشاءاللہ کوشش ہماری رہے گی کہ smooth traffic سرنگر سٹی میں چلے دیکھیں بارہا میری گزارش رہی ہے کہ اگر ہم کچھ جو on road activities کر رہے ہیں جو ہمارا basic aim یہاں پہ سرنگر میں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کسی کا commute easy رہے تو اس یہ صرف ہمارے کہنے سے یا کرنے سے نہیں ہوگا جب تک اس میں لوگوں کی involvement نہیں ہوگی ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ لوگوں کی بلائی کے لیے ہے لوگوں کا جو commute ہے easy رہے hassle free رہے تو جب تک اس میں لوگوں کی جو ہے پوری involvement نہیں ہوگی ہمارا جو endeavor پورا نہیں ہوگا تو بار بار میں یہ کہتا آیا ہوں پہلے بھی بڑائی مہربانی ہمارے ساتھ ہمارے ڈرگویس میں ہمارا ساتھ دے یا ہر کسی کی اچھائی کے لئے ہے